اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں رکسانہ مسود میں آج آپ کو بہت ہی مزے کی ڈرنک بنانا بتا رہی ہوں جو بہت ہی زبردست ہے ہیلڈی ہے اور آپ بنائیں انشاءاللہ اسے ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزے کی ہے انشاءاللہ یہ ایسی ڈرنک ہے جو آپ کو ہیلڈی بھی بنائے گا انشاءاللہ اور آپ کی باڈی اگر بہت زیادہ کمزور ہو رہی ہے تو اس کے لیے بہت ہی زبردست ہے تو فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں اسے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں جی فرینڈز سب سے پہلے آپ نے ایک مٹھی بادام لینا ہے بادام جو ہے بہت ہی زبردست ہوتے ہیں آپ کے برین کے لیے اور آپ کی باڈی کے لیے تو اس کے بعد آپ نے چار سے پانچ خجور لے لینی ہے ٹھیک ہے جی اور آپ نے ایک کپ دودھ میں اسے بھگو کے رات کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اگر صبح بنانی ہے ڈرنک تو آپ نے رات کو بھگو کے رکھ دینا ہے اگر صبح اگر آپ نے شام کو بنانی ہے تو صبح کو آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جگ لے لینے ہے بلینڈر ضرب اسے MIKE اگر آپ کے پاس بڑے ہیں تو آپ نے اسے دو ایڈ کر سکتے ہیں如果 اگر آپ کو پسند ہے تو تین ایڈ کر دیں اس سے ماڈ کیجئے گا ٹھیک ہے جی تو آپ نے کیا کرنا ہے اسے پیل ہوف کر کے اپنے اسے دینا ہے اسے ڈرنکani تو اسے دیکھا ہمیں بتجا کر دینا ہے اسے کو پیل آف کر ہوں تو اسے پیل ہو کر رہے گا بھی گھنے بھی جو ہے اسے س Bil Lebanon براؤن شگر بہت دیا ہے بنانا بہت خیال کے لئے ہیں بنانا آپ کی باڈی کے لئے بہت اچھے ہیں ہیلڈی ہیں بچوں کو اپلایا کریں بنانا میں نے کٹ لیا ہے ابا میں پر بلینڈر جگ میں ایڈ کر دوں گی اس کے بعد اپنے ایڈ کرنا ہے ہنی اپنے ایڈ کرنا ہے ہنی ہنی اپنے تکریباً ہے اس میں ہنی بھر کم بھر کم کرنا ہے اس میں ہم نے شگر بلکل بھی یوز نہیں کرنی کیونکہ یہ ایک ہیلڈی ڈرنک ہے اور اگر آپ آپ کے پاس ہنی نہیں ہے اگر براؤن شگر ہے تو براؤن شگر بھی یوز کر سکتے ہو تو بہت ہی زبدست ہے اور یقین کریں بہت ہی ہیلڈی ہے اگر آپ ویک میں اسے دو سے تین بار بنا کے پی لیں تو بس آپ کی جتنی بھی کمزوری ویکنیس ہو رہی ہوگی تو انشاءاللہ اس ڈرنک کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد میں نے اس میں تین گلاس توٹ کے ایٹ کی ہیں آپ میں نے اسے بلینڈر کر لیا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو بلینڈر کرنے کے بعد اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہو ماشرہ سے بہت اچھا ہے اس میں تھوڑے تھوڑے بادام کے چنکس آئیں گے اگر آپ اسے چان لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے جسے بادام کے چنکس اچھے لگتے ہیں کیونکہ بعض وقت ہوتا ہے کہ گلے کے ساتھ جو لگ جاتے ہیں وہ کانسی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر اسی کیسے آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ اسے چان لیں بس ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے اسے سرف کر لینا ہے اس کے اندر جو ہے وہ برف بھی ڈال سکتے ہیں برف کے بغیر بھی آپ یوز کر سکتے ہو اس کے بعد ڈیکریٹ جو ہے میں نے اسے بادام کے ساتھ کر لیا ہے اس کے بعد خجور آپ نے تھوڑی سی ثابت اندر ڈال دیں اگر یہ آپ کو ویسے پسند نہیں ہے تو آپ مد ڈالیں ٹھیک ہے جی تو الحمدللہ بہت ہی مزے کا اور ہیلڈی ڈرنک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ اوپر سے آپ تھوڑا سا ہنی جو ہے وہ ڈال دیں ہنی تو الحمدللہ ہماری نبی پاک صلی اللہ کی سنت ہے اور ہم اس نیت سے یوز کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کے فائدے ہی ملیں گے ٹھیک ہے جی اور اس میں کوئی بھی ایسی کیمیکل والی چیز نہیں ہے سب جو ہے وہ ہیلڈی چیزیں ہیں جو آپ کی باڈی کے لیے بہت ہی زبادست ہیں لیں جی فرنڈز آپ کی زبادست سی ڈرنک ریڈی ہو چکی ہے آپ ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آج کی ریسپی اگر آپ کو یہ ڈرنک اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولے گا اوکے اللہ حافظ